آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی کڑھی پکوڑا کی ریسپی شیئر کر رہے ہوں جو جب کبھی بھی سبزیاں گھر میں نہ آویلیبل ہوں یا پھر کچھ چٹ پٹا کھانے کا منہ ہو تو آپ اس کڑھی کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سوف بلکل موت وارٹرنگ اس کے پکوڑے بن کے تیار ہوئے ہیں اور کڑھی بہت ہی چٹ پٹا گرمہ گرم چاول کے ساتھ کھائیں اس کا مزہ دو گناہ ہو جاتا ہے اور بلکل تکھی تکھی سی ہری میرچ تو بہت ہی سمپل طریقے سے بنتا ہے لیکن بہت ہی مزیدار اور اسے بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک مکسنگ بال میں چار بڑے چمچ بیسن لی ہوں چار بڑے چمچ اس میں دہی ہم ایڈ کر دیں گے ابھی اور کوئی بھی چیزیں ہم اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے صرف بیسن اور دہی کو ہم اچھے سے فینٹ لیں گے پانی بھی بلکل بھی ایڈ نہیں کریں گے جب اس طریقے سے ہم بیسن اور دہی کو فینٹ لیتے ہیں تو بیسن میں کوئی بھی بابلز یا کوئی بھی گانٹھیں نہیں بنتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے فینٹ لیا اب سیم چار بڑے چمچ ہم دہی اس میں اور ایڈ کریں گے تو ٹوٹل جتنا ہم نے بیسن لیا ہے اس کا ڈبل یہاں پر دہی استعمال کرتے ہیں تو میں نے چار بڑے چمچ اور اس میں دہی ایڈ کر دی تو ٹوٹل ہم نے آٹھ چمچ یہاں پر دہی لی چار چمچ بیسن میں یہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے یہ فیٹ چکا ہے اور اب اس میں کچھ مسالے جیسے آدھی چھوٹی چمچ ہالدی کا پاورڈ اور آدھی چھوٹی چمچ لال میچ کا پاورڈ ہم نے ایڈ کیا ہے اسے بھی اچھے سے میکس کر دیں گے اور اب اس میں پانی قریب میں نے ایک لیٹر اس میں استعمال کی ہوں آپ اپنے جتنی بھی ضرورت ہے اس کے مطابق یہاں پر پانی کو ایڈ کریں اور اس کا ایک پتلا سام گھول تیار کر لیں گے اب دوسری طرف ایک ہیوی بوٹم پین کو میں نے چولے پچھ رہی ہوں اس میں دو بڑے چمچ سرسو تیل کو ایڈ کر دیں گے اور تیل جب اچھے سے گرم ہو جائے دین اس میں آدھی چھوٹی چمچ زیرہ آدھی چھوٹی چمچ باریک والی رائی دو ہری میچ کو باریک کاٹ کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی آدھا انچ کا ٹکڑا ادھرک کا باریک کاٹ کے ایک چھوٹی چمچ لہسن باریک کٹے ہوئے ایک تیش پات کو تین چار ٹکڑوں میں کر کے ہم اس میں آیڈ کر دیں گے تین سے چار سوکھی والی لال مرچ اور دو ٹہنیاں کڑی پتہ کے اس میں ہم آیڈ کر دیں گے اسے میڈیم فلیم پر یوں ہی چلاتے ہوئے تھوڑا سونتی کر لیں گے اور پھر اس میں آدھی چھوٹی چمچ ہلڈی کا پاورڈر کو ہم اس میں آیڈ کر دیں گے جب ہلڈی کو ہم پہلے سے آیڈ کر کے مکس کر دیتے ہیں تو کڑی کا جو رنگت ہے بہت ہی اچھا آتا ہے یہاں پر ہم نے ہلڈی کے پاورڈر کو آیڈ کر دیا اور پھر اس میں آدھی چھوٹی چمچ دھنیا کا پاورڈر آدھی چھوٹی چمچ بھونہ ہوا زیرہ کا پاورڈر آدھی چھٹی چمچ کشمیری لال میچ کا پاورڈر انڈرائی مسالو کو بھی کچھ سیکنڈز کے لیے بس مکس کر دیں گے اور اب جو ہم نے دہی اور بیسن کا گھول تیار کیا تھا اسے ہم اس میں آیڈ کر دیں گے ساتھ میں یہاں پر میں نے آدھا گلاس پانی کو آگین اس میں ڈال کے اچھے سے اس کو پوچھ لیا تھا کڑی کو اور اس میں ہم نے آیڈ کر دیا گھول کو اب اسی طریقے سے کنٹینیسلی چلاتے ہوئے میڈیوم تو ہائی فریم پر ہم اسے یوں ہی چلاتے رہیں گے جب تک کہ اس میں بوائل نہ آ جائے اگر ہم نے اسے نہیں چلایا تو کڑی کے فٹنے کا ڈر ہوتا ہے اس لئے ہمیں کنٹینیسلی چلاتے رہنا جب تک کہ اس میں اچھے سے اوبال نہ آ جائے دیکھ سکتے ہیں اس میں ہلکی ہلکی سے اوبال آنے شروع ہو گئی ہے لیکن اچھے سے اس میں اوبال آنے تک ہم اسے چلاتے رہیں گے میڈیوم تو ہائی فریم پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہائی فریم پر بلکل اچھے سے اس میں اوبال آ چکا ہے اب اس پوائنٹ پر ہم فریم کو بلکل لو کر دیں گے لو فریم پر اسے قریب 20 سے 25 منٹ تک ہم اسے پکنے دیں گے جب تک کڑی ہماری پک رہی ہے تب تک ہم پکھوڑی کا انتظام کر لیتے ہیں تو اس کے لئے یہاں پر ایک گین ہم نے ایک مکسنگ بال میں قریب 4 سے 5 بڑے چمچ بیسن لے رہی ہوں اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے جیسے ایک چھوٹی چمچ حلدی کا پاورڈر ایک چھوٹی چمچ سے تھوڑا سا کم لاز مرچ کا پاورڈر ایک چھوٹی چمچ بھونہ ہوا زیرہ کا پاورڈر اور آدھی چھوٹی چمچ اس میں میں نے اجوائین کو ہاتھوں میں اس طریقے سے رب کر کے ایڈ کر دی ہوں نمک ٹیسٹ کے اکورنگ کریں میں نے ایک چھوٹی چمچ کیا تھا چھوٹا سا ٹکڑا ادھرک کا اسے بھی بلکل باریک کاٹ کے ایڈ کر دیں گے ان سب چیزوں کو اچھے سے میکس کر دیں گے اور پھر تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے ہوئے اس کا ہم ایک بیٹر تیار کر لیں گے بہت زیادہ پتلا نہیں تھوڑا سا گاڑا سا ہمیں ایک بیٹر اس کا تیار کر لینا ہے پانی تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا بیسن کا گول بلکل پکوڑا بنانے کے لیے تیار ہو چکا ہے اسی کنسسٹنسی کا ہمیں چاہیے دوسری طرف ہم نے آئل کو گرم کرنے کے لیے چاہا دی ہیں اب جب ہم پکوڑا فرائی کرنے والے ہوں بلکل جسٹ اس سے پہلے یہاں پر دو پینچ میٹھا سوڈا جو کی بیکنگ سوڈا بھی کہتے ہیں ایڈ کر دی اساتھ ہی ایک چھوٹی چمچ ہم نے پانی ایڈ کر کے اسے اچھے سے بیسن کے گھول کے ساتھ ہم مکس کر دیں گے جب اس طریقے سے ہم آخر میں اس میں ایڈ کرتے ہیں بیکنگ سوڈا تو اس کی وجہ سے جو ہمارے پکوڑے ہیں بہت ہی زیادہ ہلکی بن کے تیار ہوتے ہیں بلکل اندر سے جالی دار سپانجی بن کے تیار ہوتا ہے اسے ہم نے مکس کر دیا اب گرم ہو رہے آئل میں تھوڑ تھوڑ سا پوشن اس میں ہم ڈالتے چلے جائیں گے پکوڑا برانی کے لیے میڈیوم فلیم پر یوں ہی اسے اولٹ پلٹ کرتے ہوئے بلکل گولڈن کلر آنے تک ہم نے اسے فرائی کر لینا ہے یہ ہمارے پکوڑے کا بہت خوبصورت سا سنینا کلر آ چکا ہے اسے ہم آئل سے سپریٹ کر لیں گے اور یہ ہمارا پکوڑا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم کڑی کی طرف چلتے ہیں تو کڑی بھی ہمارا کڑی 20 سے 25 منٹ کا وقت ہو چکا ہے بہت اچھے سے کڑی بھی ہمارا پک چکا ہے دیکھ سکتے ہیں بلکل کنسسٹنسی پرفیکٹ ہے اب اس پوائنٹ پر ہم نے نمک کو ایڈ کرنے کے لیے اس کا کھٹاپن کو ٹیسٹ کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے ون ٹیسپون یہاں پر نمک ایڈ کیا آپ نے ٹیسٹ کے اکارڈنگ یہاں پر نمک کو ایڈ کری نمک ہم نے سٹارٹنگ میں بلکل بھی ایڈ نہیں کیا تھا اور اب جب یہ اچھے سے میکس ہو گیا ایک مٹھی برگر کے بار ہی کٹا ہوا ہرا دھنیا کو بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اب ساتھ ہی جو پکوڑا ہم نے فرائی کیا تھا اسے بھی اس میں ایڈ کر دیں گے پکوڑا ایڈ کرنے کے بعد اسے میکس کر دیں گے اور اب اسے کور کر کے قریب پانچ سے دس منٹ کے لیے ہم یوں ہی چھوڑ دیں گے تاکہ جو پکوڑا ہے وہ کڑی میں اچھے سے میکس ہو جائے بلکل صوفت ہو جائے پانچ سے دس منٹ کے بعد میں نے اس کا کور کو ہٹایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کڑی تھوڑی سی تھکنس بھی آ جاتی ہے تھوڑی تھنڈا ہونے کے بعد اور پکوڑا ہمارا بلکل صوفت بن کر تیار ہو چکا ہے کڑی کی کنسسٹنسی بھی بلکل پرفیکٹ ہے چاول کے ساتھ کھانے کے لیے دیکھ سکتے ہیں پکوڑا کتنا صوفت بلکل موہ میں جا کے گھل جانے والا بن کر تیار ہوا ہے بہت ہی سمپل طریقے سے لیکن بہت ہی مزدار یہ بہت ہی چٹ پٹا بن کر تیار ہوا تھا بنانا بھی بہت آسان ہے اور گرمہ گرم چاول کے ساتھ میں نے تو یہاں پر کھیرہ کے ساتھ اسے سرف کیا تھا آپ چاہیں تو سمپل انین کے ساتھ اور ہری مرچ کے ساتھ آپ اسے کھائیں یقین مانگی بہت مزے کی لگتی ہے لنچ یا ڈینر بہت مزے دار ہو جاتا ہے تو بہت ہی سمپل طریقے سے اس ریسیبی کو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا فیملی فرنز گروپز نے ویڈیو کو چاہے تو شیئر بھی کر سکتے ہیں اور آخر میں دل صاف رکھیں زبان پاک رکھیں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں کوئی اپنا ہے تو اس کے ساتھ دوکی بازی اچھال بازی بلکل بھی نہیں کریں میری اس ویڈیو کو انٹم دیکھنے کے لیے بہت بہت تھانکس اللہ حافظ